بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے ہر جگہ اسلام کو لے آتے ہیں جائیں اللہ اللہ کریں مولوی صاحب ذرا عقل کو ہاتھ ماریں ہر جگہ اپنی مولویت نہ چلایا کریں اب بھلا اسمبلی فلور پر اسلام کا کیا کام ایک تو ہر جگہ اسلام کو گھسا کر ساری محفل کا مزہ گر گرا کر دیتے ہیں حضرت یہاں بزنس کی اسٹاکش کی بات ہو رہی ہے ایسے جملے یقیناً آپ کے کانوں میں بھی پڑے ہوں گے کہا جاتا ہے کہ مذہب انسان اور خدا کے درمیان ایک پرائیوٹ معاملہ ہے ہر شخص کو آزادی ہے کہ اپنی پرائیوٹ لائف میں چاہے تو خدا کو مانے اور مذہب پر عمل کرے مگر سوسائٹی اور اسٹیٹ افیرز میں مذہب کو نہیں گسیٹنا چاہیے دیکھئے خدا اور انسان کے معاملے میں دو ہی پوسیبلٹیز ہیں یا تو خدا انسان سمیت اس پوری کائنات کا خالق مالک اور حاکم ہے یا پھر نہیں ہے اگر وہ نہ خالق ہے نہ مالک اور نہ حاکم تو اس کے ساتھ پرائیوٹ تعلق کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کیا یہ نری بےوقوفی نہیں بھلا کیوں کسی ایسی ہستی کے سامنے جھکا جائے جس سے ہمارا کچھ لینا دینا ہی نہیں اور اگر وہ واقعی خالق مالک اور حاکم ہے تو اس کی جورسڈکشن اور اختیارات کو محدود کر کے محض انفرادی زندگی میں اس کے سامنے جھکنے کی ایکسرسائز اور اس کی عظمت کے گنگ آ کر کوئی اگر خدا کو ماننے کا دعویٰ کرے تو اس کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے یہ تو کائنات کے بادشاہ سے سرسر بغاوت ہے اللہ یہ کہ یہ لیمٹ خدا نے خود ڈیفائن کی ہو لیکن خدا کی کتاب تو اس لیمٹ کی نفی سے بھری پڑی ہے ذرا غور کیجئے آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ پرائیوٹ زندگی میں تو ایک ایک آدمی خدا کا بندہ ہو مگر یہ الگ الگ بندے جب مل کر معاشرہ بنائیں تو خدا کے بندے نہ رہیں سوچئے اگر ہمیں خدا کی اور اس کی رہنمائی کی ضرورت نہ اپنے گھر اور خاندان میں نہ محلے اور شہر میں نہ اسکول کالج میں نہ بازار میں نہ عدالت میں نہ پارلیمنٹ میں نہ پولیس اور فوج میں نہ میدان جنگ اور صلح میں ہے تو پھر اس کی ضرورت آخر ہے کہاں کیوں ایسے خدا کو مانا جائے اور اس کی پوجہ پارٹ کی جائے جو معاذ اللہ اتنا بیکار ہے کہ زندگی کے کسی معاملے میں ہماری رہنمائی نہیں کرتا تو پھر لوجیکل بات یہ ہوئی کہ جس ہستی کو ہم اپنی ذاتی زندگی میں رب تسلیم کرتے ہیں اسی کو اپنی اشتوائی زندگی میں بھی رب مانیں اور اسی کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق اس دنیا کا انتظام چلائیں موسیقی